بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ہی اماندار اور بہادر اور رحم دل انسان تھا غریبوں پر وہ بہت رحم کرتا تھا ظلم نہیں کرتا تھا وہ اپنی ریایہ کا بہت خیار رکھتا تھا بادشاہ کی ملکہ بھی بہت اچھی خاتون تھی ملکہ ایک لکڑھارے کی بیٹی تھی چلے آئیے یہاں سے ہماری بادشاہ کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک دن بادشاہ شکار کرتے ہوئے جنگل میں بہت دور نکل گیا واپسی کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا تھا اور چانک موسم بھی خراب ہو گیا بادشاہ اور اس کے وزیر بہت پریشان ہوئے اور رات کا ٹائم ہونے لگا وہاں ابھی کھڑے ہی تھے کہ آنڈی اور طوفان شروع ہو گیا وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا سب سپاہی بچھڑ گئے بادشاہ اور اس کا وزیر دوسری طرف چلا گیا اور سپاہی دوسری طرف چلے گئے موسم کی صورتحال بہت زیادہ خراب تھی بادشاہ اپنے وزیر سے کہنے لگا کہ رات ہو گئی ہے ہم واپس کیسے جائیں گے مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے وہ طوفان کی وجہ سے راستہ بٹگ گئے تھے اور وہ جنگل جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا خطرناک جانور آس پاس گوم رہے تھے اس طرح جنگل میں بھی رات نہیں بتائی جا سکتی تھی کیونکہ جانوروں کا بہت خطرہ تھا سپاہی بھی دوسری طرف چلے گئے تھے بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا چلو آہستہ آہستہ آگے چلتے ہیں کوئی پناہ کا ہمیں مل ہی جائے گی بادشاہ کو دور ایک جگہ دعا نظر آیا بادشاہ وزیر سے کہنے لگا چلو ہم اس طرف چلتے ہیں جب وہاں پہنچتے ہیں بادشاہ اور اس کا وزیر تو دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک چھوٹا سا جونپڑا ہے جس میں آگ جل رہی ہے دعا اٹھ رہا ہے بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ دروازہ کھٹکاؤ دیکھو کہ اندر کون ہے لازمی کوئی نہ کوئی ہوگا کیونکہ آگ جل رہی ہے دعا اٹھ رہا ہے اندر سے ایک بڑا خانستہ ہوا باہر آیا اور کہنے لگا جی آپ کو کیا کام ہے تو بادشاہ اور اس کے وزیر نے اس بڑے کو کہا کہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے ہم راستہ بٹک گئے ہیں ہم سافر ہیں اے بسرک ہمیں ایک رات کی پناہ کی ضرورت ہے کیا تم ہمیں اپنے گھر میں ایک رات کی پناہ دوگے بڑا آدمی بادشاہ کو اندر لے آیا اور کہنے لگا آپ یہاں بیٹھیں ہم آپ کے لئے کھانے کا انتظام کرتے ہیں تو وہ بڑا جو تھا وہ ایک لکڑھا رہا تھا اور اس کی ایک بہت خوبصورت بیٹی تھی وہ دونوں باپ بیٹی جنگل سے لکڑیاں کارتے تو باپ جا کر شہر بیچ کاراتا اور اپنا گزر بسر کرتے بادشاہ کے لئے اس لڑکی نے بہت اچھا کھانا تیار کیا کھانا سادہ تھا مگر بہت لذیز تھا بادشاہ کھانا کھا کر بہت خوش ہوا کھانا کھانے کے بعد بادشاہ وزیر سے کہنے لگا چلو اب ہم تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں تو وزیر نے بوڑے آدمی سے کہا کہ ہمیں کہیں بستر لگا دو ہم سونا چاہتے ہیں تو بوڑے کی بیٹی نے ان کو نئے بستر لگا کر دیئے اور بوڑے نے اور اس کی بیٹی نے بادشاہ سلامت کا بہت خیار رکھا اسی طرح صبح ہو گئی اور بادشاہ اپنے محل واپس آ گیا مگر بادشاہ کو بوڑے کی بیٹی بہت پسند آ گئی بوڑے لکڑ ہارے کی بیٹی بہت نیک تھی اور خوبصورت تھی بادشاہ کا دل اس پر آ گیا کیونکہ بادشاہ کی دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ بوڑے کو اور اس کی بیٹی کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں کسی سلطنت کا بادشاہ ہوں انہوں نے ہمیں ایک مسافر سمجھ کر ہماری بہت اچھی خدمت کی ہمارے ساتھ بہت اچھا رویہ کیا اور بہت اچھا کھانا کھلایا بادشاہ کی شادی اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ تیہ ہوئی تھی لیکن بادشاہ کا دل تو وہ غریب لکڑ ہارے کی بیٹی پر آ گیا تھا بادشاہ کی چاچے کی بیٹی بہت مغرور اور چلاک تھی اور بہت خوبصورت بھی نہ تھی تو بادشاہ اس لکڑ ہارے کی بیٹی کے بارے میں سوچنے لگا کچھ دنوں بعد بادشاہ نے اپنے چچا کو اس کی بیٹی کے لیے انکار کر دیا اور ساری کبینہ کو بلا کر فیصلہ کیا کہ میں جنگل میں لکڑ ہارے کی بیٹی کے ساتھ شادی کروں گا تو اس طرح بادشاہ کی شادی اس لکڑ ہارے کی بیٹی کے ساتھ ہو گئی بادشاہ کی جو چچا کی بیٹی تھی اس کو بہت دکھ ہوا افسوس ہوا اور وہ بہت چلاک اور مکار تھی ہر وقت کسی نہ کسی موقع کی تلاش میں رہتی تھی تو بادشاہ کے ہاں دو بیٹیاں پیدا ہوئی پہلے سال بھی بیٹی پیدا ہوئی اور دوسرے سال بھی بیٹی پیدا ہوئی تو جو وزیر تھا وہ بادشاہ کا وفادار نہ تھا اس نے مشیروں کو بھی اپنے ساتھ ملا رکھا تھا اس نے بادشاہ سلامت کو کہا کہ بادشاہ حکومت تو لڑکا چلاتا ہے آپ کے ہاں تو بیٹیاں ہو رہی ہیں لیکن بادشاہ نے وزیر کی بات پر توجہ نہ دی اور کہنے لگا یہ اللہ کا حکم ہے بیٹیاں ہو یا بیٹے ہو اس میں اللہ پاک کی رضا کے علاوہ انسان کچھ نہیں کر سکتا تو وزیر سمجھ گیا کہ بادشاہ تو میرا کہنا نہیں مانے گا اور وزیر اب اس کے چچا ذات بیٹی کے ساتھ مل گیا تھا اس نے مشیر کو کہا کہ تم اگر میرا ایک کام کر دو گے تو میں چچا کی بیٹی جو ہے جس کی شادی بادشاہ سے ہونی تھی میں تمہاری شادی اس سے کر دوں گا اس کو یہ لالچ دے دیا اور ملکہ کے کمرے میں ایک سامب کو چھوڑ دیا سامب کے ڈسنے سے ملکہ کی موت ہو گئی بادشاہ بہت پریشان ہوا افسردہ ہوا اور روتا رہا کہ یہ میری ملکہ کو کیا ہو گیا سامب کہاں سے آ گیا بادشاہ بہت نیک دل انسان تھا بادشاہ نے دوسری شادی نہیں کی کیونکہ اس کی بیٹیاں چھوٹی تھی وہ ان کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتا تھا جس چاچا کی بیٹی کے ساتھ بادشاہ کی شادی ہونی تھی اس کا ایک بائی بھی تھا جو بادشاہ کے بہت خلاف ہو چکا تھا تو وہ سوچ رہا تھا کہ بادشاہ تو شادی نہیں کر رہا اگر نے اور شادی کرتا تو میری بہن کے ساتھ کر لیتا لیکن بادشاہ نے شادی سے انکار کر دیا تو چچا ذات بائی نے بادشاہ کو بھی مارنے کا فیصلہ کر لیا وہ بادشاہ کے وزیر کے ساتھ مل کر بادشاہ کو مارنے کی ساجش کرنے لگا تو انہوں نے ایک دن بادشاہ کو بھی زہر دے دیا بادشاہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور چچا کا بیٹا خود اقتدار سنبھال کر بیٹھ گیا خود بادشاہ بن گیا اور وہ ہی وزیر کو اس نے اپنا وزیر بنا لیا اور اپنی بہن کی شادی اس وزیر کے ساتھ کر دی بادشاہ کی ایک پرانی ملازمہ تھی جو بھوڑی ہو چکی تھی اسے چچا کی بیٹی اور بیٹے پر شروع سے ہی شک تھا لیکن بادشاہ کو وہ کہنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ ان کی لڑائیاں نہ شروع ہو جائیں لیکن وہ دیکھ رہی تھی کہ ملکہ کو بھی انہوں نے مار دیا اور بادشاہ کو بھی انہوں نے مار دیا اس بوڑی نوکرانی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے جلد ہی ان دونوں بچیوں کو مار دینا ہے وہ ان دونوں بچیوں کو لے کر رات کے ٹائم وہاں سے جنگل میں روانہ ہو گئی وہ دونوں بیٹیوں کو لے کر کسی دور اور شہر میں اور جا کر جنگل میں بس گئی اور اس طرح ظالم بادشاہ ریایہ کو مل گیا نیک بادشاہ کی موت ہو گئی بوڑی نوکرانی بچیوں کو لے کر جنگل میں آ گئی اور ان کی دیکھ بال کرنے لگی ان کی پرورش کرنے لگی وقت گزرتا رہا اور دونوں شہزادیاں جوان ہو گئی اور بہت خوبصورت تھی وہ اور اسی دوران بوڑی نوکرانی ایک دن بہت سخت بیمار ہو گئی اور مرنے کے قریب ہو گئی تو بوڑی نوکرانی نے دونوں بچیوں کو بلایا اور ان کو بتانے لگی کہ تم دونوں تو شہزادیاں ہو اور بوڑی نوکرانی نے ان دونوں شہزادیوں کو بتایا کہ بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ چچا اس کے چچا کے بائی نے اور بہن نے کیا کیا تو تھوڑے دنوں بعد نوکرانی مر گئی اور دونوں شہزادیاں کیلی ہو گئی وہ دونوں کیلی جنگل میں رہتی اور بہت پریشان رہتی وہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتی اور بہر روتی تھی لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی اسی طرح دن گزرتے گئے تو ایک دن جنگل میں ایک شہزادہ اور اس کا وزیر گوم رہا تھا دونوں شہزادیاں چھپ کر ان کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ اتنے خوبصورت لڑکے کہاں سے آئے ہیں اسی طرح وہ جنگل میں شکار کرنے لگے شکار کرتے کرتے ان کی نظر ان لڑکیوں پاڑ پاڑ گئی اور وہ ان سے پوچھنے لگے کہ اے لڑکیوں تم جنگل میں کیا کر رہی ہو تو لڑکیوں نے بولا کہ ہم جنگل میں ہی رہتی ہیں شہزادے بھی دو بھائی تھے اور وہ جس سے بادشاہ کی شادی ہونی تھی چچا کی بیٹی سے اس کے بھائی نے اپنے وزیر کے ساتھ کروا دی تھی تو اس میں سے دو لڑکے پیدا ہوئے اور چچا کا بھائی جس نے بادشاہت سنبھالی تھی اس کی بہن نے اس کو بھی قتل کروا دیا اپنے شہر کے ساتھ مل کر اور بادشاہت کی سیٹ وزیر کو مل گئی اور اس کی بیوی کو مل گئی ان دونوں میں سے دو لڑکے تھے جو جنگل میں گوم رہے تھے شہزادیوں کو دیکھ رہے تھے تو اسی طرح شہزادہ جنگل سے شکار کر کے محل واپس آ جاتا ہے اور آ کر اپنے چھوٹے بھائی کو بتاتا ہے کہ میں نے جنگل میں دو لڑکیاں دیکھی وہ بہت خوبصورت تھی اور انہوں نے ہمیں بہت پیاری تھی میرا تو ان میں سے ایک لڑکی پر دل آ گیا ہے اب میرے بھائی بتاؤ میں کیا کروں دونوں بھائی آپس میں باتیں کرتے رہے کچھ دن ایسے ہی گزر گئے پھر ان کا جنگل میں جانا ہوا دونوں بھائی کٹھے اپنے وزیروں کے ساتھ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کے لیے چلے گئے اور اسی جگہ پر جا کر شکار کرنے لگے جس جگہ پر بڑا بھائی پہلے آیا تھا تو شکار کرتے ہوئے وہ ان کی جونپڑی کے پاس بہنچ گئے جہاں وہ شہزادیاں رہتی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ دونوں چونپڑی میں نہیں ہیں وہ جنگل میں لکڑیاں کٹنے کے لیے گئی ہوئی تھی لیکن جب شہزادوں نے ان کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے کہ اتنی خوبصورت لڑکیاں لکڑیاں کٹ رہی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہم ان کو بیچ کر اپنے گھر کا گزارہ کرتی ہیں لیکن شہزادوں نے ان کو کہا کہ نہیں ہمارا تم پر دل آ گیا ہے دوسرے شہزادے کو بھی چھوٹی شہزادی بساندہ آ گئی تھی لیکن شہزادوں کو یہ نہیں بتا تھا کہ یہ شہزادیاں ہیں اور جس گھر میں ہم راج کر رہے ہیں یہ گھر یہ محل ان کا ہے تو شہزادے شکار کر کے واپس اپنے محل میں چلے گئے اور انہوں نے جا کر اپنی ماں سے کہا کہ ہمیں جنگل میں دو لڑکیاں ہیں جو بہت پسند ہیں آپ ہماری شادی ان کے ساتھ کروا دیں تو ملکہ نے ان لڑکیوں کو محل میں بلایا اور شادی کا حکم دیا اور ان دونوں کی شادی شہزادوں کے ساتھ ہو گئی جب شادی ہو گئی اس کے بعد انہوں نے اپنے شہزادوں کو اپنی بچپن کی کہانی سنائی اور بتایا کہ ہمارا والد اور والدہ بادشاہ اور ملکہ تھے اور کسی نے ان کو دونوں کو قتل کروا دیا تو دونوں شہزادے ان کی باتیں سن کر بہت حیران اور پریشان ہوئے تو اسی طرح وہ باتیں کر رہے تھے کہ ان کی ماں نے ان کی باتیں سن لی اور وہ دنگ رہ گئی اس کو پتا چل گیا کہ یہ تو ملکہ اور بادشاہ کی بیٹیاں ہیں جو لکڑ ہارے کی بیٹی تھی اس کی بیٹیاں ہیں یہ ہماری قسمت میں کیا لکھ دیا گیا پھر دوبارہ تقدیر ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ان کو تو ہم نے بہت ڈونڈنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ ہمیں نہیں ملے جب وہاں لوگوں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں تو لوگوں نے ان سے حکومت چھین کر ان کی بیٹیوں کو دے دی اور ان دونوں کو ملکہ بنا دیا اور دونوں حکومت چلانے لگی اور انہوں نے جس نے ان کے ماں باپ کو بادشاہ اور ملکہ کو قتل کیا تھا ان کو عمر بر کی قید سنا دی اور قید خانے میں بند کر دیا اور اسی طرح دونوں شہزادیاں اور دونوں شہزادے بہت خوشی سے زندگی گزارنے لگے ان کے ہاں اللہ پاک نے دونوں کو بیٹوں سے نواز دیا اور وہ دونوں بڑی اچھی اور خوشحال زندگی گزارنے لگے تو اس سٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ امانداری ہمیشہ کام آتی ہے بادشاہ اماندار تھا اور اس کی بیٹیاں بھی اماندار تھی تو دیکھیں ان کی امانداری کا نام ان کو دوبارہ بادشاہت مل گئی اور حکومت مل گئی تو ان کو ان کا انام مل گیا ان کے ماں بادشاہ سے تو اپنی بیٹیوں کی تربیت نہ ہو سکی تھی لیکن بڑی ملازمہ بہت نیک عورت تھی اس نے ان چھوٹی بچیوں کی بہت اچھی تربیت کی تھی تو چلے آئیے ہم ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو نئے عمل اور نئی دعاوں میں اور نئی سٹوری میں اپنا بہت خیار رکھئے گا میں آپ کے لئے دعا کروں گی آپ میرے لئے دعا کیجئے گا اللہ حافظ